ہمارا میدان نہ سیاست ہے نہ ہمارا میدان کوئی تعمیرات کرنا ہے نہ ہمارا میدان کوئی خطابت ہے نہ ڈاکٹر ہیں نہ انجینئر ہیں یہ سب انسانی زندگی کے بڑے قابل قدر شعبے ہیں ایک شعبہ ان میں سے خدا کے دین کے بارے میں تحفیق کرنا اور امت میں جو پچھلے ہمارے بڑے وہ لکھ کر گئے اپنی تحقیقات چھوڑ کر گئے ان تحقیقات کو مرتب کر کے اپنی آئندہ آنے والی نسل کے حوالے کرنا کہ بیٹے ہمارے آبا استاد نے یہ کام کیا ہے انہوں نے اللہ کی کتاب پہ یہ کام کیا ہے حضرت رسالت مہاب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کام کیے ہیں اسلامی قانون پہ یہ کام ہوئے جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور ہم نے خاص طور پہ اسے چنا تھا کہ قانون پہ کام ہونا چاہیے اور اللہ کے مقابلے میں اپنے احکامات کو لانا اس شرک کی دلدل سے ہم لوگ نکلیں ہم سود کے نظام سے نکلیں ہم غیر کی حکمرانی سے نکلیں اور جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی اقل سے گھڑے ہوئے حکم ملک و قوم کے لیے سادر کرتے ہیں ان سے بیزاری کا اعلان اور اظہار کریں جو یہ کہتے ہیں عملی طور پہ کہ اگر خدا کا حکم یہ ہے تو اسے ہم نافذ نہیں کریں گے اور ہماری اقل یہ کہتی ہے کہ مرد کو نہ مرد بنا دیا جائے اور اس کو آزاز سے محروم کر دیا جائے یہ ان ظالموں کی عقل ہے جو خدا کے قانون کے مقابلے میں اپنے پاس سے قانون بنا کے شرک کا ارتکاب کرتے ہیں اور اللہ نے فرمایا ہے کہ خبردار میرے حکم میں کبھی شرک نہ کریں اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو سو درے لگاؤ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو اتنی سزا دی جائے اس کا حکم یہ ہے کہ اگر ایسی صورت ہو جائے تو اس پہ شدید تعذیر نافذ کی جائے جیل میں ڈال دیا جائے اللہ اس کو حد میں نہیں رکھتا کہتا ہے یہ حد نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں یہ حد ہماری طرف سے ہے کہ اسے مرد ہی نہ رہنے دیں بھئی اللہ سے زیادہ تم سمجھتے ہو اور کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی کہنے ہمیں اس پہ اس لیے شدید نفرت کا اظہار کرنا ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبرانی وغیرہ کی روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں ایک حکمران دو بلائے جائیں گے اور بھی بہت سے مگر دو کی تخصیص فرمائی اور اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ میں نے حکم دیا تھا کہ سو دلرے لگاؤ تم نے ایک سو ایک کیوں مارے وہ عرض کرے کہ پردگار لوگ سیدھے نہیں ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انتا اخکمو بہم منی تو مجھ سے زیادہ میری مخلوق کو جانتا تھا تو مجھ سے زیادہ انسانوں کی نفسیات کو جانتا تھا اور دوسرے سے پوچھیں گے کہ تم نے نینانویں کیوں لگائے وہ کہے گا پردگار مجھے ترس آ گیا تو اسے کہیں گے انتا ارحمو بہم منی تو میری مخلوق پر مجھ سے زیادہ رحمت کرنے والا تھا تو رحاف انہار دونوں کو فرمایا جہنم میں پہنگ دیا جائے اللہ صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ میرے ساتھ میرے حکم میں قانون میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور یہاں کھلا ہوا خدا کے حکم میں یہ شرک ہے کہ تُو جو مرضی کہتا رہے میں مرد کو نہ مرد کروں گا میری طرف سے قانون یہ بنے گا ہم سب نہ ان چیزوں سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں نہ اس کے خلاف ایک لفظ بولتے ہیں آپ سوچیں ہمیں تو سوچنا نہیں آپ سوچیں آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے آپ نے کبھی ایک تحریر ایک فکرہ لکھا ہے کہ تم اپنے پاس سے ان قوانین کو بنانے کی وجہے خدا کے قانون پہ عمل کرو وستیدی سادھی بات اللہ نے جب یہ نہیں اجازت دی کہ کسی مرد کو نہ مرد بنا دیا جائے تم کون ہوتے ہو آثارٹی کیا ہے آپ ہیں کیا اس لیے ہمیں عمر بھر جن چیزوں کی فکر رہی ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسی طرح یہ اسلامی قانون اس کی تدوین کی جائے اجتہاد جس کو بہت سے لوگ اہمیت دیتے ہیں اور بلا شبہ ان کا فکر درست ہے ان کی بات درست ہے وہ بڑے نیک نیت لوگ ہیں اللہ تعالی انہیں جزائے خیر دے جو کہتے ہیں وقت بدل گیا ہے اجتہادی قوتوں کو استعمال کرنا چاہیے ہم کہتے ہیں کہ آپ اجتہادی قوت کا کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک کام ہم یہ بھی کریں کہ ہم پچھلوں نے جو کام اسلامی قانون پر کسی چیز پر کیا ہے اس کو پڑھیں دوبارہ سامنے لائیں تاکہ ممکن ہے وہاں کوئی حکم کوئی ایسی چیز مل جائے جس کو بیس بنا کر آج کے حالات کے مطابق آپ سے کر سکے سعودیہ سے ایک صاحب نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالی قصاص کو مقرر کرتا ہے قرآن میں کہ جان کا بدلہ جان ہے اور اس نے رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم سو اونٹ مقرر فرما گئے تھے یہ تم کیسے کہتے ہو جنہوں نے بھی پچھلے بیانات سنے ہم کے ذہن میں آگیا ہوگا تو چونکہ ان سے رابطے کا کوئی ذریعہ نہیں نہیں تو ہم ان سے کہتے کہ جو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کر کے گئے ہیں سو اونٹ اسی میں ایک اجتحاد فقہان یہ بھی کیا کہ وہ بھی ایک دیعت ہے اور ایک یہ بھی ہے کہ فریقین خون پر راضی ہو جائیں کہ اس خون کی دیعت اتنی ہے تو جس پہ وہ دونوں راضی ہو جائیں اس پہ قاضی کو چاہیے کورٹ کو چاہیے فیصلہ کریں تاکہ مقدمہ آگئے بڑھے ہی نہ اب جب پڑھیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ اس کی دلیل کیا ہے اس لیے ہم نے سب سے زیادہ زور جس چیز پہ دیا ان لوگوں کو دس سال ہو گئے ہم نے کہا کرافقہ پہ کام کرو قانون پہ کام کرو تاکہ جس حد تک ہو سکتا ہے ہم اپنی آئندہ نسل کو کوئی کوڈیفائیڈ قانون دے جائیں مرتب کر دے جائیں کہ ان حالات میں یہ چیز ہوگی ابھی چند مہینے پہلے ایک مسئلہ آیا ہوا تھا ہمارے پاس کہ گیس کی چوری پہ ہاتھ کاتا جائے گا یا نہیں بجلی کی چوری پہ ہاتھ کاتا جائے گا یا نہیں یہ جدید مسائل ہیں ہم نے ایک اور مسئلہ ارز کیا تھا آسٹریلیا میں خاتون ہیں انہیں چاہیے کہ وہ دوبارہ اس مسئلے کو سنے ہم نے کہا تھا کہ جانوروں کی پرگننسی اور ان چیزوں کے لیے جو دوائیاں دی جاتی ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ جائز ہے مثلا گائے کو ایک چیز کھلا دیتے ہیں کسی توتی کو ایک چیز کھلا دیتے ہیں کسی بھی مادہ جانور کو اور پرگننسی اور یہ سارے عمال اس کی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں اس میں شبہ نہیں ہے کہ یہ جائز ہے اور ہم نے اس میں یہ ارز کیا تھا کہ ہاری اپنی ذاتی رائے آپ پوچھے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ نہ کرو جانوروں کے حقوق انہیں پورے کرنے دو جانور کی جو لذت اور اس کی طبیعت میں جو چیز ہے اسے کرنے دیں آپ نیشنل پروسسس کو رکھیں جانوروں میں بھی کیوں آخر انہیں دوائیاں دی جائیں اور ایسی چیزیں دی جائیں یہ ہمارا خیال ہے کہ ان کا حق بنتا ہے کہ وہ بھی اپنی زندگی کے اس لطف سے فائدہ اٹھائیں یا لطف اندوزوں جیسے اللہ نے ان کے لئے پیدا فرمائی یہ نہیں ہے کہ ہم اس طریقے کو ناچائز کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا خیال ہے کہ اس کی بجائے جانوروں کو آزاد چھوڑ دینا چاہیے تاکہ وہ اللہ کے اس قانون اور اس حکمت جس حکمت کے تاعت خدا نے ان میں یہ چیزیں رکھی ہیں وہ سب چیزیں اپنے اپنے دائرہِ کار میں اپنا کام انجام دیں موسیقی